سو 2005 کی گرمیوں کی چھوٹی کی بات ہے میں نائن سینڈرم رہے تھا اور میری مام مجھے بزی کرنا چاہتا تھا گرمی کے چھوٹی میں بکاوز شیطان ہوتا تھا تو گھر پہ بہت ساری چیزیں توڑ پھوٹ دیتا تھا تو پہلی بار زندگی میں میں نے جم کے اندر قدم رکھا سو روپے کا جم ہوتا تھا پیٹرول پمپ کے ساتھ تھا مجھے آدھا گھر کے پاس اور وہاں پر میں نے پہلی بار دیکھا بڑے بڑے مسلز وارے لڑکوں کو ہیوی ویٹس کو پش کرتے ہوئے اور مجھے لگا یہ تو بڑیا چیز مل گئی ہے لیکن پھر اس کے بعد میں نے بیس کلو کی جو باربل ہوتی ہے اس کو اٹھانی کوشش کی باربل بینچ پریس کے اوپر اور مجھے لگا ایزی ہوگا اٹھانا لیکن وہ آگے دھڑام سے میری چیسٹ کے اوپر گر گئی اور وہاں سے میرا چیلنج شروع ہو گیا کہ بھائی میرے کو یہ چیز کرنی ہے میرے کو اس پیج ایسے باقی کے جو باڈی بیلڈرز دو دو تین تین پلیٹس لگا کے ایکسائز لگاتے ہیں میرے کو بھی ایسے ہی لگانا ہے تو وہاں سے میری شروع ہوئی فٹنس جرنی تو میں 15 سنوارا تھا میں 33 سنوارا تھا تو آپ لگا لو سترہ اٹھرہ سال ہو چکے ہیں اور بہت ساری گلتیاں کی ہیں میں نے گیننگ بھی کی ہے شردنگ بھی کی ہے لین بھی ہو گیا ہوں سکینی بھی ہو گیا ہوں پھر سے گین کیا ہے کئی بار موڈل والی فیزیک بھی کی ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ہوتانے والا ہوں اپنی پانچ ٹاپ بگیسٹ میسٹیکس جو میں نے جم میں باڈی بیلڈنگ میں کی ہیں اور جو میں چاہتا ہوں کہ آپ نہ کریں تاکہ آپ اپنے گول سا کنسسٹنٹ رہ سکیں اور ایک ہیلڈیر وے میں اپنی فیزیک کو بنا سکیں اور فٹنس کو اچیو کر سکیں 1. ٹرائنگ تو گو ٹو فاسٹ اب ایز اکیڈ سب سے پہلی جو ہماری یادتے ہوتی نا جم کے اندر جا کے وہ یہ ہوتا ہے کسی کے مسلز بڑے ہوئے نا بڑے بڑے پھر بھائی نے بولنا ایک سال دو سال ہمیں لگتا تھا اتنی جلدی کیسے بندہ بڑی بنا سکتا ہمیں کیا پتا تھا کہ بیچ میں گھٹ رگوں کچھ اور بھی لگ رہا ہوتا تھا سپلیمنٹس اور ٹائٹ کے ساتھ تو ہمیں لگتا تھا یہ کوئی سال میں بڑی بنانی ہے بھائی کیونکہ اس سے آگے نکلنے نہیں تو ہم پیچھے رہ جائیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہم نے پورے ہیوی ویٹس ڈال کے کیونکہ اس ٹائم ہمیں ٹرینرز یہی بولتے تھے کہ ہیوی ویٹ اٹھاؤ تو ہیوی ویٹ ڈال دینے فٹا فٹ سے اس کو اٹھانے ہی کوشش کرنا چاہے وہ باربل کرلز لگانی ہے بینچ پریسز لگانی ہے کوئی فارم نہیں کوئی ٹکنیک نہیں بکوز ہمارا دھیان کیا ہوتا تھا کہ وہ بھائیہ کی طرح ہم نے ہیوی ویٹ اٹھانا ہے وہ پاجی کی طرح بڑے بڑے مسلز بنانے ہیں اور وہ بنانے کے چکر میں ہم فارم کو بلکل ہی سیکریفائز کر دیتے تھے اس کی ویسے آج تک مجھے کچھ جوائنٹ پینز رہتی ہیں مجھے کتنی سارے انجریز ہو چکی ہیں اپنی لائف کے اندر شولڈر انجری انکل انجری اس کے بعد ہم نے شیڈر دیکھنا ہم نے پوچھنا آپ کھاتے کیا ہو انہوں نے بولنا جی ہم تو صرف چاول کھاتے ہیں دہیں کھاتے ہیں صرف کانفلیکس کھاتے ہیں اور سیلڈ کھاتے ہیں صرف چکن بریسٹ کھاتے ہیں تو ہم نے بھی چکن بریسٹ ہی کھانا شروع کر دینا کیالوریز پوری لینی نہیں ہے پورا دن بری حالت رہنی کالج کے اندر سکول کے اندر لیکن کوئی فرق نہیں کیونکہ باڈی بلڈنگ سوار ہوئی پڑی ہے فٹنس سوار ہوئی پڑی ہے ہمارے دماغ کے اندر لیکن کچھ ٹائم بعد اس کی ڈیفیشنسیز دکھنی شروع ہو گئی ایمیونٹی لو ہو گئی انرژی ریولز لو ہو گئے ہیلتھ پرولمز آنی شروع ہو گئی پھر بعد میں یہ ریلائز ہوا کہ سلو چلنا چاہیے ایک دم سے سب کچھ اچھیب کرنے کوشش کرو گے تو بہت ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گے آپ کی ہیلتھ آپ کی فٹنس آپ کی جوائنٹس کی ہیلتھ تو جب بھی آپ ویٹ اٹھاتے ہو سب سے پہلے یاد رکھو کہ فارم پہ زیادہ فوکس کرنا ہے ویٹ تھوڑا کم ہو کوئی بات نہیں لیکن فارم اچھی ہونے چاہیے تاکہ آپ لمبے سامنے تک فٹنس کو فالو کر پائیں انجریز نہیں ہوں گی تو زیادہ آپ لفٹ کر سکتے ہو جب آپ نیٹریشن پلان کو فالو کر رہے ہو ایک ویل بیلنس نیٹریشن پلان فالو کرنا ہے سیدھا کوئی کیٹر جینک ڈائیٹ یا کریس ڈائیٹنگ کرنی شروع نہیں کر دینی بیکوز وہ آپ کی ہیلتھ کو خراب کریں گی ایک ویل بیلنس پلان چاہیے جس میں گوڈ کابز ہونے چاہیے گوڈ پروٹینز ہونے چاہیے گوڈ فیٹ ہونے چاہیے پروگرس تھوڑی سلو ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن ہیلتھ اچھی رہے گی تو آپ لمبے سامنے تک فٹنس بھی کر پاؤ گے اپنی جو باڈی بنانا چاہتے ہو اس کو بھی بنا لوگے اگر آپ بینہ فارم پر فوکس کیے ہیوی ویٹس مارتے جاؤ گے تو خراب گی لیکن پوشچر بھی پور ہو جائے گا اور میرا بھی پوشچر بہت پور ہو گئے تھا جس کو میں آج جا کے یوگا کے ساتھ فکس کر سکتا ہوں تو اس چیز کو مت کیجئے اب جب ہم جم میں جاتے تھے ہم دیکھتے تھے بڑے بڑے باڈی بلڈرز آتے تھے جو مسٹر انڈیا کھیلتے تھے مسٹر پنجاب کھیلتے تھے مسٹر ورلڈ کھیلتے تھے ان کے پاس نے ان کا بستہ ہوتا تھا بستہ گئے تھے بیگ ہوتا تھا جم بیگ اس کے اندر سے وہ نکالتے تھے جی کریٹین کا ڈبا پری ورک آٹ کا ڈبا اور پتہ رہی کیا کیا نہیں بیچ میں سے کس طرح کے ڈبے نکالتے تھے وہ سکوپ مارتے تھے ایسے موں میں سکوپ جاتا تھا پانی لینا کرلا کر کے سیدھا لے گا ہم کہتے تھے یہ کیا آئیٹم ہے بھائی تو ہمیں بڑا انٹرسٹ ہوتا تھا ہم نے گرو جی کو جا کے پوچھنا مارے جو کوچ ہوتے تھے گرو جی ہوتے تھے ہم نے گرو جی کو پوچھنا سر یہ کیا ہے بھائی یہ ہے جس سے باڈی بنے گی اچھا سی کیا ہے یہ فلانا کریٹین ہوتا ہے یہ فلانا بیف امینو ہوتا ہے یہ فلانا پتہ نہیں کیا یونی لیور ہوتا ہے ہم نے کہا ہمیں بھی کروا ہو تو ہمیں بھی انہوں نے چیپ دیا کرنے سوئے پروٹین بیف امینو یہ ہے تو ہم نے بھی کھا جائے کرنا ہمیں کیا پتا ہوتا تھا کہ کیا ہے ہم نے بھی نیشنل ڈائٹ کو فیس نہیں ہے نیشنل ڈائٹ کی بات کیا گرے تو انہوں نے ہمیں وہی باڈی بیلڈنگ سٹائل کا کیا آپ جی چاول کھالو ابلیوئے ابلہ ہوئے چکن ریسٹ کھالو ہم نے وہ چنگم کی طرح چباتے رہنا مو درد ہوئے لیکن چباتے رہنا لیکن ہمارا فوکس ہوتا کہ اپنی جتنی پاکٹ منی ہے وہ ساری کٹھی کر کے ہم نے سپلیمنٹس لینے بکوز ہمارے دماغ میں یہ گز گیا کہ سپلیمنٹس لینے سے ہی باڈی بنتی ہے اور ہم نے سپلیمنٹس لینے باڈی تو بنتی لیکن اس کے ساتھ اور بہت کچھ ہل جاتا لیور بھی ہل جاتا اس کے ساتھ نیند نہیں آنی ہوتی رات کو اس کے ساتھ دیجشن ایشوز بھی ہونے شروع ہو جاتے تھے اور گرو جیز جو کہتے تھے ہم مان لیتے تھے اس کے ساتھ سب سے بڑی دکت کیا ہوتی تھی اب سپلیمنٹس تو ٹھیک ہے چلو لینے ہے کہاں سے لیں کیونکہ ڈپلی کے سی کے اتنے ایشوز ہیں اس ٹائم پہ ہمارے بہت کم ایسے ریٹیلرز یا ویب سائٹس ہوتی تھی جہاں سے ہمیں جنوین پرڈکٹس ملتے تھے اور ڈپلی کے سی کی بہت پرولم آتی تھی کوئی ماس گینر لینا ہے کوئی وے پروٹین لینا ہے کسی کا کوئی بھروسہ نہیں چیز نہیں ہے there are a lot of websites and shops جہاں سے آپ کو genuine supplements ملتے ہیں just for example we have been working with myprotein from a long time and myprotein has been one of those websites or one of those platforms جہاں سے آپ کو بالکل genuine supplements ملتے ہیں چاہے وہ whey protein ہو چاہے وہ ویگن proteins ہو چاہے وہ bodybuilding snacks ہو bars ہو omega 3s, vitamins کوئی بھی اگر آپ supplement لینا چاہتے ہو تو وہاں سے آپ کو بالکل genuine ملتا ہے یہ UK میں ان کی manufacturing ہوتی ہے اور یہ انڈیا پر آپ کے گھر تک supplements کو provide کرتے ہیں recently they have launched their impact week sale جہاں پہ آپ کو ملے گا extra 33% discount on all the products all you have to do is click the link in description and use my code AWARE to get the discount انہوں نے ابھی ابھی ایک نیا flavor launch کیا ہے اپنے وے پروٹین میں جس کا نام ہے tropical fruits they have also launched new vegan proteins اس کے ساتھ ساتھ they have high protein breakfast snacks like high protein dosa and high protein idli also آپ ان کی clothing کو ضرور check out کیجے گا because مجھے ان کا fabric اور stuff اور comfort بہت اچھا لگے and i am sure کہ آپ کو بہت پسند آئے گا اس لئے make sure کہ آپ description میں دیئے گئے link پہ click کیجئے and please make use of this offer also supplements کی بات کر رہے تھے تو جب بھی آپ supplements لینا چاہتے ہیں تھوڑی بہت research کر لیا کیجئے کہ کس supplement کا کیا کام ہے اگر کسی guru جی نے بول دے گی یہ فلانا supplement آپ کو چاہیے آپ دیکھئے تو صحیح ایک برد جا کے انٹرنیٹ پہ research کیجئے کی اس کا اصل میں کام کیا ہے یا function کیا ہے یا importance کیا ہے and try to stick to your basics like whey protein creatine multivitamin omega 3 also اپنی natural diet کو نہیں چھوڑنا آپ کی natural diet سب سے زیادہ important ہے natural diet کو پہلے fix کیجئے good carbs good proteins good fats and vegetables and fruits and اس کے بعد supplements کو add کریں گے تو آپ کو اٹھا وٹ سے results آئیں گے تیسری mistake جو میں نے کی جو میں چاہتا تھا کہ میں نہ کروں اور میں چاہتا ہوں جب ہم جم کے اندر جاتے تھے ہمیں دیکھتے تھے واہ واہ کیا بڑیا بڑیا shape والے bodybuilders کھڑے ہوئے ہیں اور کیا fitness models ہیں ہمیں بھی ایسی shape چاہیے تو ہمیں لگتا تھا کہ یہ superficial abs ہونا chest ہونا piceps ہونا یہی سب زندگی ہے لیکن دیرے دیرے ہم نے supplements بھی سارے try کرنے شروع کر دی high calorie diets کوئی بھی mass gainer ہمیں suggest کیا جا رہا ہے وہ کھانا شروع کر دیا ہم نے اپنی health کو ignore کیا اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا میرے آکنے ہوتے تھے digestion issues رہتے تھے gut health خراب رہتی تھی agings آ جلدی ہونے شروع ہو جاتی تھی hair میرے عجیب سے ہو جاتے تھے اور نیند آتے رہتی تھی پورے دن healthy نہیں feel ہوتا لیکن میں سب کچھ ignore کر دیتا جس کے effects مجھے آج تک دکھتے ہیں and میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ غلطی نہ کریں اور آپ یہ سمجھیں کہ fitness جو ہے صرف aesthetics نہیں ہے یہ آپ کی overall health ہے اس لئے i would highly recommend کہ آپ جو بھی nutrition plan diet plan workout plan یا supplementation plan کوئی follow کر رہے ہو please make sure کہ آپ کے blood markers سہی ہیں تین تین مہینے بعد اپنے blood work check کرواتے رہے تاکہ آپ کو liver kidneys اور آپ کے اندر جتنے بھی parameters ہیں آپ کی body کے اندر vitamin b12 iron magnesium zinc vitamin d vitamin b12 یہ ساری چیزیں آپ کے fulfilled ہو رہی ہیں اس کے ساتھ اپنی skin quality hair quality gut health ان چیزوں پہ بھی focus کرنا شروع کیجئے because یہ چیزیں زیادہ بتاتی ہیں آپ کی health کیسی ہے just for example اگر آپ بہت زیادہ weight protein کھا رہے اور آپ کے موں کے اوپر acne ہو رہے ہیں that means کی وہ sign ہے کہ آپ کی body کے اندر کوئی صحیح نہیں ہے because آپ کی skin بتا دیتی ہے کہ آپ کے body کے اندر کیا چل رہا ہے تو یہ چھو چھوٹے science پہ دھیان دینا شروع کیجئے اس کے بعد fasting کیجئے تاکہ آپ کی overall health صحیح رہ سکے ایک اور چیز جو ہم miss کر جاتے تھے وہ تھی recovery recovery is so important جو جس کے بارے میں زیادہ لوگ بات نہیں کرتے because یہ free میں ملتی ہے تو recovery اگر آپ کی proper نہیں ہوگی تو آپ overtraining mode میں چلے جاؤ گے آپ کی injuries زیادہ شروع انہیں شروع ہو جائیں گی آپ adrenal fatigue ہو گیا اور آپ کی energetic نہیں feel ہوگا آپ کو پورے دن کے اندر سو ان basics کو cover کیجئے ساتھ ساتھ جب آپ body کے اوپر focus کر رہے ہیں because always remember کہ جو آپ کی health ہے وہ پہلے آتی ہے fitness اگر آپ کی health ٹھیک ہوگی تو آپ fitness کو جلدی achieve کر سکتے لیکن اگر آپ صرف physical fitness یا صرف aesthetics کے اوپر focus نہیں تو شاید آپ ایک دو تین سال اپنی body کو بنا لیں گے لیکن اس کے بعد آپ کی health نیچے آ جائے گی اور ساری fitness اور آپ کی body چلی جائے گی اس لیے make sure اپنی health دھیان دیتے رہے fourth mistake کہ کوئی تو ہوتے نہیں تھے ہم تو teenager ہوتے تھے اور ہماری body ابھی تیار نہیں تھی اتنی high intensity اور high volume کو adapt کرنے کے لیے ہوتا کیا تھا ہم انہیں follow کرتے تھے ہمارے joints جو درد ہوتے رہتے تھے ہم overtraining mode میں چلے جاتے تھے فٹیگ آ جاتی تھی باڈی کے اندر اور پھر ہم بیمار ہونا شروع ہو جاتے اور پھر اس کے بعد جو ہمارے goals ہیں body building کے جم کے دھرے کے دھرے رہ جاتے ساتھ ہمارا fancy food items کے اوپر ذہان ہوتا تھا بکوز جو انگریز body builder ہوتے ہیں بولتے تھے اوٹس ار گریٹ پروکلی اولیو ہم نے انڈین آئیٹمز کو زیادہ انکلوڈ کرنا شروع کیا جس سے آپ زیادہ ہیلویر فیل کرتے اور اپنے دیش کی چیز ہوتی ہے کھانے کی زیادہ بیٹر ہی لگتی ہے اپنے شریر پہ اس لیے اگر آپ اس گلتی سے بچنا چاہتے آپ خود کی ریسرچ کریں اور انجری نہیں ہوگی ہیلوی میں آپ ویٹ گین کر سکتے ہو ویٹ لوس کر سکتے ہو فیٹ لوس کر سکتے ہو یا مسل گین کر سکتے ہو اور آپ ایک ہیلویر ہیلویر بنوگے ساتھ ساتھ آپ کی فیٹنس بھی مینٹین رہے گی ہیلت بھی مینٹین رہے گی اور آپ کی باڈی بھی بن جائے گی and last mistake جو میں چاہتا ہوں آپ نہ کرے is focusing only on gym I remember جب مجھے جم سے پیار ہوا تھا all I could think was gym 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 کوئی بات کر رہے میرے ساتھ گھر کے دکھت کے بارے میں بول رہا gym کوئی پڑھائی بات ہو رہی ہے gym کوئی لڑکی بارے بات ہو رہی بات دکھا رہا دیکھو جی باڈی بیلڈر جم مجھے یہ جم بکوز صرف gym اگر آپ کر رہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ صرف جم لگانے سے آپ جو بھی اچھیو کرنا چاہتے ہو وہ نہیں آپ کو اور بہت زیادہ سکل سیٹس چاہیے اگر آپ کی فزیک اچھی ہے لیکن اگر آپ مارکٹ نہیں کر سکتے تو آپ خود کو سیل نہیں کر سکھو گے اس لیے اگر آپ فٹنس میں کریئر بنانا چاہتے ہو تو جم کو ضرور ایک میجر رسہ رکھنا ہے لیکن صرف اس پہ فوکس نہیں رکھنا ہے باقی سکل پہ دھیان دینا اور باقی چیزیں جو ہماری لائف میں چل رہی تھے ان کے اوپر فوکس کرنا ہے اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو کچھ ٹائم بعد آپ کچھ چیزوں کو پیچھے چھوڑا ہے کچھ سکل سیٹس کو پیچھے چھوڑا ہے اور آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی ان چیزوں کو کرنے میں فٹنس میں بہت سارے elements ہوتے ہیں آپ کی strength of course aesthetics اس کے بعد agility flexibility flexibility کو بتایا کی میں نے کی mistakes کی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ mistakes نہ کریں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی کیا سیکھا آپ نے کون